اہم معاملہ جام کمال بلوچستان کے وزیراعلا رہیں گے یا نہیں تحریک ادم اعتماد کی قرارداد کچھ ہی دیر کے بعد اسمبلی میں پیش کی جائے گی وزیراعلا بلوچستان جام کمال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی خوشی ہے کہ تمام اتحادی ہمارے ساتھ ہیں کیا کہنا ہے ان کا آئی آپ کو سنواتے ہیں یہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہے مجھے سب سے بڑی جو دیکھیں خوشی ہے کہ الحمدللہ ہمارے اتحادی جماعتیں بشمولیت بلوچستان عوامی پارٹی کے مین مین سٹیک ہورٹوز یہ جو چھبیس لوگ بلوچستان عوامی پارٹی اور تحریک اور باقی تحریک انصاف عوام انیشنل پارٹی آزارہ ڈیموکرائٹک جے ڈیو پی اور ہمارے ساتھ احسان شاہ صاحبی ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم امید کریں گے سردان سناؤلہ صاحبی ہوں گے وزیراللہ بلوچستان جام کمال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ خوشی ہے کہ تمام اتحادی ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے کہا کہ حیرت ہے اپوزیشن بی اے پی سے مدد مانگ رہی ہے وزیراللہ بلوچستان نے کہا کہ میرے خلاف تحریک اعدام اعتماد کامیاب نہیں ہوگی جبکہ دوسرے جانب اپوزیشن کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک اور حکومتی رکن سید احسان شاہ نے اپوزیشن کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے وزیراللہ بلوچستان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کیا کہنا تھا یہ آپ کو ایک دفعہ پھر سنواتے ہیں جی بلکل آج تحریک اعدام اعتماد میں جو تیبل ہونے جا رہا ہے اس کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے محبران میں سائن بھی کی ہے اور اپوزیشن نے بھی ہوتا ہے اپنی نشاندی ہی کروائی ہے تو ہم اس لسلسلے میں آج یہ در آئے ہیں کہ آج یہ تیبل ہوگا تیبل کے ساتھ ساتھ میں اخلیس پر پیس بھی شائد ہوگی اور پھر سپیکر صاحب جو ہے وہ دن مقدر کریں گے کہ بوٹنگ کا دن تین دن بعد ہوتا ہے یا پھر سات دن بعد ہوتا ہے تو انشاءاللہ اسی سنواتے میں آج یہ دیل ہے سیر اپوزیشن نے بھی اپنی اعتماد کیا ہے آپ میں بڑے پورے اعتماد آدھر آ رہے ہیں لیکن سیاست میں تو سب پورا اعتماد ہے اور میرے نحل سے پورا اعتماد ہی ہونی نہیں چاہیے سیاست میں یہی ہے اور اصل جو بات ہے وہ انشاءاللہ ووٹنگ کے دن ظاہر ہوگی جو حقیقت کو انشاءاللہ میان بھی کر دیں سر اپوزیشن اور نراد آرہکین کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ دعباؤ بھی کیا جائے گا اور فارٹ ریڈنگ بھی کی جائے گی تو ان سوال اس سے آپ کیا کہتے ہیں یہ ایسا ہوئے ہیں لیکن پہلی بات تو یہ بڑا سوال بنتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ حکومتی ارکان اور ایک پارٹی سے منسلک اپوزیشن کے ساتھ ان کے کوئی تحریک لارے ہوں تو یہ تو اپوزیشن تو اپوزیشن تو کبھی بات کر بھی نہیں سکتی ہے ہاں اگر یہ بات ہوتی کہ اگر یہ پورا آدم اعتماد یہ پوری کوالیشن کی طرف سے آتی پھر آپ کسی بات پہ کہہ سکتے تھے لیکن ایک جماعت تو ہی اپوزیشن میں تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کی جماعت جو ہنا وہ ایک بڑا اصل صورتحال ووٹنگ کے دن واضح ہو جائے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومتی ارکان اپوزیشن کے ساتھ مل کر کوئی تحریک لائیں وزیرالہ بلوچستان جام کمال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ہمارے نمائندے مجیب اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کر لیتے ہیں مجیب بتائی گا اہم اجلاس ہونے والا ہے آج چار بجے کا وقت دیا گیا تھا کیا صورتحال ہے آج بلکل ایسا ہی کہ تحریک اعتماد کی جو قرارداد ہے اس میں مزید تیزی آگئی ہے اس وقت جو جام مخالف عراقین ہے وہ بھی سر توڑ کوشش میں مصروف ہے اور جام صاحب جو کہ وزیرالہ بلوچستان ہے وہ بھی اپنی کرسی بچانے کے لیے حت الوسع کوشش میں مصروف ہے اب سے کچھ دیر قبل ہی جو ناراض عراقین ہے اس نے مزید حکومت کے اتحاد میں شامل دو وکھٹے گرا دی ہیں ایسا کے سید احسان شاہ جن کا تعلق بین پی عوامی سے تھا وہ اب ناراض عراقین کے ساتھ میں شامل ہوگے ساتھی ساتھ نور محمد دمر جو کہ جام کمال خان کی صف میں تھا وہ آج ناراض عراقین کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے نظر آ رہے تو اس طرح جو ناراض عراقین ہے وہ انہوں نے ان کے یہ دعویٰ ہے کہ ان کی تعداد بیالیس ہوگی ہے جبکہ پینسٹ کا ایوان ہے اب صورتحال یہ ہے کہ جو تحریک عدد میں تماد ہے اس کو صرف تینتیس عراقین کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ تحریک کے عامیاب بنائی جا سکے اب ناراض عراقین دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس تعداد تینتیس کے بجائے بیالیس تک جا پہنچی ہے جو کہ ایک صورتحال ختمناک بھی ہو سکتی ہے جام صاحب کے کرفی کے لیے جس میں یہ بیالیس عراقین میں پوزیشن متحدہ پوزیشن بھی شامل ہے اس کی بھی تمام جو عراقین ہیں وہ جام مخالف صاحب میں جا کر کرے ہو گئے مجھے بیالیس سرکان کا تو دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن جو صورتحال ہے اعلانی اعتعداد کتنی ہے اعلانی اعتعداد کتنے ارکان ہیں جو سامنے آ چکے ہیں اب مخالفت میں اعلانی اعتعداد 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 دو سے تین ہو گئی ہے اور اب پی ٹی آئی کا ایک رکن اس طرح یہ تعداد بنڈرہ ہو گئی اگر پوزیشن کیا اگر ٹیس عراقین ساتھ ملا لے تو یہ تعداد کل ملا کر چالیس تک جا پہنچتی ہے ناراض عراقین دو کی برطری کے ساتھ ہے اگر ہم فگرز پر بات کریں نمبر گیم پر بات کریں تو اس وقت نمبر گیم جو ہے وہ ناراض عراقین کے پاس چالیس کا ہے جبکہ جو دیگر عراقین ہے پینسٹ کے ایوان میں وہ جام صاحب کے صفحے میں بدستور کڑے جس میں بی اے پی کے جو عراقین ہے بارہ عراقین وہ جام صاحب کے ساتھ کڑے جام صاحب خود بھی اس میں شامل ہے ٹھیک اس سوال سے مزید بھی آپ سے ہم تفصیلات جانتے رہیں گے تفصیلات کے لیے آپ کا شکریہ مجھے بللہ اور اب آپ کو لہور لیے چلیں گے براہ راز جہاں حمزہ شہباز